بارڈر سیکیورٹی فورس کے ستانوی بٹیلین نے آج کوفارا کی تریغام علاقے میں سوک ایکشن پروگرام کے تحت چودہ بچوں سمیت ایک ٹیچر کو بھارت درشن ٹیور کے لیے بیجا اس موقع پر مقامی لوگوں کے علاوہ سیول سوسیٹی ٹریڈرز فیڈریشن تریغام نے بھی حصہ لیا اس پروگرام کا مقصد بارڈر علاقوں میں رہ رہے بچوں کو بیرون ریاستوں کی سکاپت زبانوں اور ترقی کے بارے میں آگا کرنا تھا اس موقع پر بیاسپ کے ڈی آجی انیل ورما اور کمانڈرنٹ بیاسپ ہرش وردن سنگھ نے ہری جنڈی دکھا کر بچوں کو روانہ بھی کیا آپ لو لے لو پھر آپ لو لے لو جی منا نام حکنواز کھان ہے جی میں کیرن کا رہنے والا ہوں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ہمیں اتنا سکوپ نہیں ملتا باہر جانے کا اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع مل رہا تھا کہ ہمیں سکوپ ملے پڑھائی کے لیول پہ اور بھی ڈیولیپمنٹ کے لیول پہ تاکہ ہمیں سکوپ ملے اسی لئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم آج سے پہلے کبھی نہیں گئے ہم دور پہ تو ہمیں جانا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی بھارت درشن پہ ہمیں لگ رہے کہ ایسے دور اور ہونے چاہیے ہمیں بہت خوشی ہوگی کیونکہ ہمیں آگے جا کے بہت سکوپ ملے گا انتشار آجادی کے امرت محسوس کے دوران میں یہ جو پروگرام کیا گیا ہے بھارت سرکار دارہ اس میں بچے کشمیر کے بچوں کو بہار میں جانے کا موقع مل رہا ہے جس سے کہ بہار میں جو بھارت کی ترقی ہو رکھی ہے بھارت جو کلچر سے بہار کا بھارت کے الگ الگ سٹیٹس کا اس کو دیکھ پہیں بچے سمجھ پہیں کہ بھارت کشمیر کے بہار بھی ہے اور وہ کتنا ترقی کر رہا ہے تو جس سے یہ جب بچے بڑے ہو کر کہ ان لوگوں کو کشمیر کی ترقی کرنے کا ایک موقع ملے گا یہ بھارت سرکار کا جو انیشیٹیو ہے آجادی کا امرت محسوس تو اس پروگرام کے تحت جتنے بھی ہمارے سیماورتی چھیتر ہیں یہاں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو گاؤں ہیں اس کے جو بچے ہیں ان بچوں کو ہم بھارت بھرمن کے لیے بھیج رہے ہیں اور اس بھارت بھرمن میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ سدورورتی جو دیش کے دور دراجی علاقوں کے بچے ہیں یہ بھارت کے بارے میں جانے دیکھیں کہ سہروں کا وکاس کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس ٹیم کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری جو سینئر ادھکاری ہیں وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو ہم پورا ایکسپوزر دیں گے کہ ہندوستان کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے اور میں نے انہیں ایک ٹاسک دیا ہے کہ جب یہ وہاں سے آتے ہیں تو اپنے انبھاؤں کو ساتھ یہاں پر لے کر کے آئیں ان بچوں کی الگ الگ ٹیمیں جوڑی جوڑی میں بنیں گی اور ان کا ایک ہم یہاں پر کمپٹیشن کروائیں گے پانچ پانچ منٹ کا جو ایک سپیچ ان کے کروائیں گے جس میں یہ جو انبھاؤں انہوں نے یہاں دیکھے ہیں ان انبھاؤں سے انہوں نے کیا سیکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور ان انبھاؤں کو کس پرکار جو سیکھے ہوئی چیزیں ہیں ان انبھاؤں سے اپنے دور درائج کے علاقوں میں اپنے لوگوں کے لیے کس پرکار استعمال کر سکتے ہیں اس کا ایک کمپٹیشن ایک سنگیان اور ایک گیاں ہم لوگوں کے بیچ میں اس کو شیئر کریں راکیب سرز ایکسلنس پریپورا سرینگر آفرز 3-year integrated classroom program for IAS KAS specialized for college going students of any stream dream big and prepare early for counselling what's at rakip sir's excellence پریپورا سرینگر for more info call on 9469-888-333